بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مددار فرائے دال ماش کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم دھابا سٹائل بنا کر تیار کریں گے وہی ذائقہ جو کہ ہم ہائی وے وغیرہ پر یا پھر دھابا وغیرہ پر ہمیں ملتا ہے وہی دال کا ذائقہ آج ہم بنا کر تیار کریں گے اس دال ماش کا بہت ہی شاندار بننے والی ریسپی ہے ریسپی کو فل واش کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو ماش کی دال لی ہے اور اس کو میں نے دو سے تین مرتبہ اچھی طرح پانی سے واش کرنے کے بعد بھی گو دیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے ہلی پاوڈر اور ون ٹی سپون نمک لیا ہے اس دال کو اوبالنے کے لیے اب ہم دال کو اوبال لیتے ہیں یہاں پر میں نے دال کو ایک دیکچی میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر تقریباً دو بڑے گلاس میں نے پانی کے ایڈ کیے ہیں اور ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جب بھی آپ اس دال کو اوبالنے لگیں آپ جتنی بھی دال لیں گے پانی اس سے ایک انچ اونچا ہونا چاہیے تو آپ کی دال بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ گل جائے گی اور کم بھی نہیں پڑے گا پانی یہاں پر دال کے اندر اچھی سے اوبال آ گیا ہے اور دال بہت اچھی طرح سے پک رہی ہے اور اب ہم اسے دوسرے چولے پر شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ دال بھی اچھی طریقے سے اوبالتی رہے اور ہمارا مسالہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہو جائے اور اس کے لیے میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اور اس کے اندر آدھا کپ ہم آئل کا ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون زیرہ اور دس سے بارہ میں نے یہاں پر ثابت کالی میٹ چار ادھا لانگ اور ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آجاتی ہے آئل کے اندر ضرور ڈالیے گا اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چند سیکنڈ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لسندر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو بھی اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادر پیاز اور دو ادر ٹماٹر اور کچھ میں نے یہاں پر لیا ہے سبز مرچیں اور یہ تقریباً چھ مرچیں میں نے لیا ہے تیکھی ہوتی ہے مرچوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو پیسٹ لیں گے ہم یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ لیا ہے اب اس کے پیسٹ کو ہم ایٹ کر دیں گے اور اب ہم نے اچھی طرح سے اس کو جو ہے کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں پر ہم دال چیک کر لیتے ہیں دوسرے چولے پہ جو ہم نے رکھی تھی ہماری دال آلموسٹ تقریباً گل چکی ہے یہاں پر یہ دیکھئے نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہماری جو دال ہیں وہ گلی ہونی چاہیے اور اب ہم اس کا پانی ڈرین کر دیں گے اور اس دال کو چھان لیں گے اب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر سرخ مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون یہاں پر زیرہ بھنا ہوا اور گھٹا ہوا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی کا ڈالیں گے ہلدی ہم نے دال کو بالتے ٹائم بھی ڈالی تھی اس لئے تھوڑی سی آپ احتیاط ہی کیجئے گا اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے ہم نے اب مسالے کی بنائی کرنی ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے چمت چلاتے ہوئی ہی مسالے کی بنائی کرنی ہے بہت ہی اچھا سا ہم نے رچ مسالہ اس کا تیار کرنا ہے یہ دیکھئے یہ مکمل دانہ کیوں نے ہم نے مکمل دانہ جو ہے دیکھئے بہترین سا سموز سا اس کا مسالہ بان کر تیار ہوگیا ہے اب ہم نے جو دال کو چھان کر رکھا تھا پانی نکال دیا تھا زا کر دیں گے دال کا کلر بھی کتنا زبردست آیا ہے اور ساری دال ہم نے ایڈ کر دی ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہم نے بہت زور زور سے چمچ نہیں چلانا اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس طرح دال کا جو دانہ ہے وہ کھلا کھلا رہتا ہے اور زبردست یہ دال بن کر تیار ہوتی ہے اچھی طرح سے ساری دال کو ہم مسالے کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو مسالوں کے ساتھ پکائیں گے یہاں پر میں نے پانی بھی تقریباً تھوڑا سا ایڈ کیا تھا ایک سے دو چمچ میں نے پانی کے ایڈ کیے تھے اس کے اندر اور اس کو میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے پکایا ہے دھک کر اور اس کے بعد یہ دیکھئے مزیدار سی ہماری جو دال ہے وہ اچھی طرح سے گل گئی ہے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر کچھ کٹا ہوا ہرا دھنیا ہری مرچیں اور کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون یہاں پر میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ اور اس کو اب ہم دم والی فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے رکھیں گے اور دو سے تین منٹ کے بعد یہ ہماری مزیدار سی خوشبودار سی ذائکے دار سی فرائے دال ماش بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنی کھلی کھلی اور زبردست یہ بن کر تیار ہوئی ہے نان تندوری روٹی اور چپاتی کے ساتھ یہ فرائے دال ماش بہت ہی شاندار لگتی ہے ہاپ فلی آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ